اب جو چھے دنیا میں عذاب بان کرنا نوز ہے پہلی فرماتے ہیں ریز کرنے کمی اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے چہرے کی نورانیت کم ہو جاتی ہے اس کی دعا امور نہیں ہو جی اگر دوسرے لوگ نمازی لوگ اس کے حق میں دعا کرے وہ بھی رد کرنی جاتی ہے اس کی دعا امور نہیں ہو جی پھر کوئی عمل اگر وہ خالص خدا کی راہ میں انجام دیسا ہے کوئی نیک عمل وہ بھی امور نہیں ہو جا خدا کی بارگاہ میں بے نمازی کا مثلا ایک بے نمازی سخاوت ہے سخیقت نماز بے پنتا سخی ہے غریب پر میری کرتا ہے لوگوں میں خیرات بانتا ہے ازادار ہے ازاداری کرتا ہے ماتمداری کرتا ہے حسین کا غم مناتا ہے لیکن ہے بے نمازی فرمزے ہیں اس کی بھی کوئی نیکی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی اس کا عجب نہیں ملے گا بے نمازی میں مرتے وقت زلط و خوالی کی موت ہوگی بھوکا اس دنیا سے جائے گا کیا سا اتنا ہوگا فرمزے در دنیا کی نحنی کا پانی اسے پلا دیا جائے اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں مرتے کے بار فرمزے در دنیا کی جائے گا شامل حال نہیں ہوگی غزمے در دنیا کی پیغمبر اسے پہنچ رہے ہوگی اور نام آمان حساب میں اسے سختی کی جائے گا حساب کیا اختیار دنیا کی پیغمبر اسے پیغمبر اسے پیغمبر اسے پیغمبر اسے پیغمبر اسے پیغمبر اسے پہنچ رہے ہیں ساتھ ساتھ پیغمبر کے ساتھ ساتھ اصحاب سے وہ دروں لے لگے کوئی دروں لے لگا اگر پیغمبر اکرم نے فرمایا دروں نہیں اس کو میرے ساتھ کام ہے اس کی بات ختم ہونے لوں اس قوتے کی پھر میں تجھے بتاؤں یہ کیا کہہ رہا ہے اپنی زبان میں جو کچھ کہنا چاہو کہہ کر چلا گیا اب پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب سے فرمایا انہیں معلوم ہیں کیا کہہ رہا تھا انہیں کہا اللہ اور اللہ کا نبی جہتر چاہتا ہے یا رسول اللہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ پاس آیا اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول میں اللہ کی اس تخلیق پر اس خلقن پر راضی ہوں کہ اللہ نے اس روح زلیل پر مجھے نجس و این بنایا اللہ کی اس میں فلکر پر راضی ہوں کہ مجھے اس میں نجس بنایا ہے مجھے اس میں کتا بنایا ہے لوگ میری نجاست سے نفرت کردے ہیں لیکن اے اللہ کے رسول میں اس اللہ کی حمد کرتا ہوں اللہ نے مجھے کتا بنایا ہے انسان بے نمازی نہیں پر رہا ہے یہ تک ہم برکے سامنے کب آئے جا ہے فرماتے ہیں من ترک السلات سلاسطہ ایام جو شخص بھی من ترک السلات جو شخص نماز پڑھنا چھوڑ سلاسطہ ایام تین دن پیغمبر اسلام فرماتے ہیں وَلَّا يُوَسَّلُو وَلَّا يُقَفْنُو نَا اُسَيْهُسْلُ دُو نَا اُسْيْهُسْهِ قَفْنُ دُو وَلَّا يُبْتَ دُو سِنُورِ الْمَسْلِمِ حُسْل مانوں کے کبرستان میں دفن ہی نہ کھا خدا رحمت ترے پروف ایسے خاتم سہم لگا رہی تھا جب میں انہیں یہ حدیث سنائی میرے بیس کتاب موجود کی جہاں آسے تھے بیٹھ ستے میں نے یہی حدیث پڑھ کر سنائی وہ مرمون خدا ان کی روح کو شاد کرے فرماتے ہیں اگر وہ اس کبرستان میں سائر کے نمازی ہی لکھیں اللہ سے پناہ بات سے ہیں اپنی اولادوں کو اپنے گھاروالوں کو اپنے قریبیوں کو اپنے ہمسائیوں کو اپنے بیس پیداروں کو نماز کی تنکیل کرے اول ہے اسلام کا اسلام کا روح میں اول ہے اتانی کے بہتوں ہو جائے مضبوط ہو جائے بتائیں مہایشن میں کتنی تفدیلی آئے گی کسی نے ہمارے رسلاد آگا اپنے ترافی سے سواد کیا کہا آگا ساہر جیویاں کر رہے ہیں راج جوائے پر رہے ہیں جوائے نتما ہو رہی ہے جوائے کبین ہو رہی ہے راج ہم جوائے مانگ رہے ہیں امام زمانہ کے زہور کی امام زمانہ کا زہور کیونی ہو رہا اولہل عجیب جبرا کہا فرما صاحب یہ دیکھا ہے جمعہ کے استماع یا عید کے استماع عید میں کتنے لوگ آتے ہیں نماز پر لے جمعہ کے نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں فرما صاحب کتنا استماع ہر نماز میں کتنا استماع ہو جائے امام زمانہ کا سمدور ہو جائے گا سلوات برمان ہے پھر لی زہور امام زمانہ کے لیے ایک برزمہ پھر سلوات برمان ہے جہازہ اپنے عسیزوں کو رشتہ دانوں کو تاقیل کریں لیکن گھروں میں جائیں ساتھ ہم سے آیا نماز نہیں پرتے دروہ سا چھتا کے کہیں اب ایک آدمی کا کام نہیں ہے گھر گئے جائے آپ بھی عمر برمان ہے یہ بہت بڑا وصیقہ اور فریضہ ہے عمر برمان ہے اس سرزمین میں مردہ ہو چکا ہے عمر برمان ہے نہیں ہو رہا جس کے لیے اسلام کا احیاء ہے اسلام زندہ ہے وہ عمر برمان ہے کی وجہ سے لوگوں کو دیکھیں کے تعلیم میں برائی سے منع کریں کوئی کسی کو عمر بنے والے نہیں ہیں اور یاد رکھیں اگر نہیں روکتے ہم عمر برمان ہے نہیں روک کرتے ہیں نہیں ان 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 کا روک برائیوں سے نہیں روکتے ہم برائی کے برابر کے شریف ہیں پیغمبر کے حدیث ہے ایسا ہی کہہ رہا ہے اگر یہ سب روک جائے سب روک عمر برمان ہے روک کرنے والے ہوں نیکی کی تعلیم دینے والے ہوں برائی سے روکنے والے ہوں پتہ ہیں تبدیلی ہوں گی یا نہیں وہ آج رہے ہیں یہ سماج اسی طرح رہے گا بہت بڑی تبدیل ہی آسکتی ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اس فریضے پر عمل کرنے کی صحیح قطع کرنا والسلام علیکم